مہینہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حرمت والے مہینوں میں پہلا مہینہ ذو القادہ کا ہے اس مہینے سے ہم اپنے آپ کو حرمت والے مہینوں کی عزت و تکریم کے لیے تیار کرتے ہیں کیونکہ اس کے بعد ایک بہت عظیم الشان مہینہ ذو الحجہ آنے والا ہے اور پھر اس کے بعد محرم الحرم جس طرح فرض نماز سے پہلے اور بعد میں سنتوں کی اداگی رکھی گئی ہے بلکہ اسی طرح آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالی نے ذو الحجہ کو ان دو مہینوں کے درمیان مقرر کیا ہے ان دو مہینوں کی قدر و منزلت زمانے کے اعتبار سے ہے جبکہ تلحجہ کی اہمیت زمان و مکان دونوں کے لحاظ سے ہے کتنا شاندار ہے ہمارا دین جو انسان کو آلہ مقام اور تحفظ وراہم کرتا ہے عابدین موحدین جو اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے مالی جسمانی اور نفسیاتی اسباب میسر ہوتے ہیں تاکہ وہ امن و امان سے اور مطمئن ہو کر ایمان کا سفر جاری رکھ سکیں وہ سفر جس کا آغاز ذو القادم ہے اور اختتام محرم الحرام میں ہوتا ہے یہ صرف عابدین یا حاجیوں کے لیے ہی نہیں بلکہ کل کائنات کے لیے ہے جس طرح مکہ اور مدینہ حرم کہلاتے ہیں اسی طرح ان مہینوں کو اشہر الحرم کہا جاتا ہے تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ یہ مہینے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا گفت ہے کہ اگر انسان عام دنوں میں ایک محتاط زندگی گزار رہا ہے تو پھر ان مہینوں میں احتیاط کا دامن تھامے رکھنا کتنا ضروری ہے